دوستو بھوت پرے تمہیں آز کل کون یقین کرتا ہے آز کی دنیا میں ساید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کو آپ یہ کہو گے کہ وہاں بھوت ہے تو وہ مانیں گا لیکن کئی بار کچھ ایسی گھٹنا ہی ہو جاتی ہیں دنے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہاں ساید آز بھی اس دنیا میں بھوت ایکزسٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ویڈیو ایڈٹنگ کر کے بھی وہاں پر بھوت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آز کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز کلیپ ہی دکھانے والا ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں یار چاہید کہیں نہ کہیں بھوت آز بھی ایکزسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا وہ کہیں ویڈیو ایڈٹنگ کا کرسما تو نہیں تھا تو چلیے آز کی بھوت ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں دوستو آٹھوے نمبر پر آتی ہے یہ ویڈیو کلیپ جو کی ایک کیمرہ میں ریکوڈ ہوئی جس میں ایک چھوٹا بچہ اپنے بیڈ پر لیٹ پر پڑھائی کر رہا تھا اور تب ہی اچانک سے ایک ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ شوک ہو جاؤ گے جہاں سے دیکھئے پردے کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور سیدھا اس بچے کو کھینٹ لے جاتا ہے پیچھے کی اور کہ دیکھئے ہاتھ یہاں پر ہے اور یہ بچے کو اتنی جور سے پیچھے کھینچتا ہے شاید ہی اس بچے کی ہڈیاں بچی ہوں گی لیکن دوستو کہیں نہ کہیں یہ کسی آدمی کا ہاتھ بھی لگتا ہے جہاں پر نکلی یہ ہاتھوں کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمنٹ سیکسن میں ضرور بتانا دوستو ساتھوے نمبر پر آتی ہے یہ ویڈیو جس میں ایک چھوٹا بچہ اپنے پالے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ کچھ ہی دیر بعد رونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ رو رہا ہے اور اچانک سے یہ ریلنگ پر اس پرکار کھڑا ہو جاتا ہے بلکل سیدھا مانو کوئی انسان اس کے سامنے کھڑا ہو اور یہ اس سے کہہ رہا ہو کہ مدیگ بودھی میں لے لو لیکن وہ نہیں لے رہا ہو مطلب یہ کیمرہ کو نہیں دکھ رہا پر یہ اس چھوٹے بچے کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ رو رہا ہے اور اپنے مبنی پاپا کو پکا رہا ہے لیکن دوستو اس ریلنگ کے اوپر شاید ہی کوئی انسان بھی کچھ کل سے کھڑا ہو پائے گا لیکن یہ لڑکا کیسے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ لوگ دیکھئے کہ اس کو کتنا جور سے دھکا لگتا ہے پیچھے کی اور انہیں گر جاتا ہے مانو کسی نے دھکا لگایا ہو اور آپ لوگ اس کے بار پھر سے دیکھیں کیسے لگ رہا ہے یہ اینا دوستو یہ ویڈیو مجھے کچھ صحیح دکھ رہی ہے آتے ہیں اپنی چٹھی ویڈیو کی طرف اس میں ایک لڑکا اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اتانک اس کے سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کی وائٹ کلر کا سوٹ پہنے ہوئی ہے اور اس نے دیکھا کہ وہاں سے خون بہنے رگ رہا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو واپس لے لیتا ہے اور اس نے شاید یہ اپنی دماغ کا استعمال کیا ہوگا کہ یہ خون کیسے بہر رہا ہے یہ آپ کے دیکھ سکتے ہو نیچے پورا خونہ خون ہو رہا ہے اور تب ہی یہ لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی لڑکی نہیں ہے اور یہ تب ہی اپنی گاڑی کو ہوشیاری سے پیتھے کی طرف موڑ لیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو پانچے نمبر پر آتی ہے یہ ویڈیو جو کی سی اے نام کے یوٹیوبر کی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو میں اس نے دکھایا ہے کہ وہ ایک بوم چیلٹر کو ایکسپلوڈ کرنے گیا تھا اور اس کو اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی کہ وہاں پر ایک آتما تھی اور اس نے بینہ اس ویڈیو کو ری چیک کیے اور بینہ ایڈٹ کیے یوٹیوبر اپلوڈ کر دیا اور ان کے ایک ویور نے بتایا کہ دو پچپن پر ان پائپوں کے پیتھے کیا ہے جو کی ایک چھوٹی لڑکی کھڑی ہوئی ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو کیا آپ کو وہ لڑکی دیکھی کے بعد آپ کمنٹ میں جرور بتانا اور آپ لوگ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس چھوٹی لڑکی کا سایہ بننا ہوا ہے جو کی خود اس یوٹیوبر کو بھی نہیں پتا تھا اور جب یہ آگ کی طرح فیلہ یہ کمنٹ تو اس نے دیکھا اور اس نے قبول کیا کہ ہاں وہاں پر سچ میں ایک لڑکی کا سایہ تھا اور آپ بھی دیکھ سکتے ہو دوستو چوتھے نمبر پاتی ہے یہ ویڈیو جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا قلعے میں گئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے اور وہے لڑکا اس قلعے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایسی چیزیں ہیں اور یہ ایدیاسک چیزیں ہیں تب ہی اس لڑکی کے پیتھے ایک سایہ دکھتا ہے اس لڑکے کو اس کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکا بلکل چونک جاتا ہے لیکن لڑکی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا آپ بھی دیکھ لیجئے ایک بار کیا آپ کو وہ سایہ دکھا اگر آپ کو نہیں دکھا تو میں بتا دوں کہ اس لڑکے نے جب اس سایہ کو دیکھا تو وہ ایک دم سے چونک گیا اور آپ لوگ دیکھیں اس ویڈیو کا ریکیپ ایک بار پھر سے یہاں پر ہے وہ سایہ دوستو تیسرے نمبر پر آتی ہے یہ ویڈیو اور آپ لوگ ایک بار اس ویڈیو کو خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لو اس ویڈیو کو سوسل میڈیا پر ریال گھوست نام لے کر اپنوڈ کیا گیا ہے اور دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ پوپلر ہو رہی ہے اور اپس میں لوگ ایک دوسرے کے پاس شیئر بھی کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ساری ویڈیوز ریال نہیں ہوتی کچھ فیک بھی ہوتی ہیں تو یہ سی ج آئی گرافکس کی مدد سے بنائی گئی ویڈیو ہے جو کہ ایم بی زی نام کے یوٹیوبر نے بنائی تھی اور یہ اپنے چینل پر ایسی ویڈیوز ہی اپلوڈ کرتے رہتا ہے اور آپ بلکل چونک گئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہوگا کہ ہاں ساید یہ سچ میں ہی بلکل ریال ویڈیو ہے دوستو دوسرے نمبر پر آتی ہے یہ ویڈیو جس میں ایک لڑکا اپنے بستر پر سو رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دھوے جیسا سایا آ کر اس کے بستر میں دوس جاتا ہے اگر یہ کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کمال ہے تو اس ایڈیٹر کی بھی تاریف کرنی ہوگی کتنی بڑیہ ایڈیٹنگ کی ہے لیکن اگر یہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے تو یہ ویڈیو سچ میں رونک کے کھڑے کر دینے والی ویڈیو ہے دوستو پہلے نمبر پر آتی ہے یہ ویڈیو جس کو ایک کپل نے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا تب تک تو بلکل صحیح تھا جب تک یہ ویڈیو پوپلر نہیں ہوئی تھی لیکن جب یہ پوپلر ہوئی تو لوگوں نے پوچھا وہ تیسرا ہاتھ کس کا ہے اور آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس ویڈیو میں سچ میں تیسرا ہاتھ بھی آتا ہے اور یہ ان کو سوچنے پر مضبور کر دیتا ہے کہ وہ تیسرا ہاتھ کس کا تھا دوستو اگر آپ کو نہیں دکھا ہے تو آپ کو دور پھر سے دکھا دو یہاں پر ہے وہ تیسرا ہاتھ جو کہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہاتھ کس کا تھا کیا پھر وہ ایڈیٹنگ تھی آج کے اس بھوت اپیسوڈ میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اتھے لگی ہو سبسکرائب کر لینا ایسے اپیسوڈ اور فیکٹ ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لیے